اگر آپ ایک دو دن کے لیے صورتیوں میں آتے ہیں میں آپ کو ایک خوشی پھینٹ کرتا ہوں یہ کہا جا رہا ہے سننے میں آ رہا کہ دو ہزار چودہ کے بعد میں استثیاں پر استثیاں ایسی بنتی بھی جا رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں دیش دو دھڑے میں بٹا ہوا یا بٹتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بولیوٹ جو ہمیں سر سے سیکولیزم کا ایک پلیٹ فارم سمجھا جاتا رہا ہے مگر وہاں پر بھی دو دھڑے بہت مکھڑتا کے ساتھ ساپنے آگے نصر الدین شاہ اور انپم خیر ان سے پہلے بھی ان کو آبنے صاحب نے آپ نے دیکھا مگر تلخی کا استر اتنا زیادہ نہیں تھا ایک انٹرو دے رہتے ہیں نصر الدین شاہ جب ان سے انپم خیر کو لے کر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سائیکوپیت ہونے کا انہوں نے لیبل چپکا دیا نصر الدین شاہ کے اس جواب میں پلٹ وار کرتے ہوئے ایک منٹ اٹھائیس سیکنڈ کا ایک ویڈیو شوٹ کیا انپم خیر نے اور انہوں نے کہا کہ صاحب لمبے سمے سے کچھ ایسے پدارتوں کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا مانسک سنتون شاید ٹھیک نہیں حالانکہ وہ انہوں نے ان شبدوں کا استعمال تو نہیں کیا لیکن یہ کہا کہ دو تین دن میری وجہ سے وہ سرخیوں میں رہ سکتے ہیں تو یہ جو کٹاک شیک دوسرے کو پر آیا اس کے بعد میں سورگے سشما سوراج کے پتی نے جس طریقے سے مزورم کے پور گورنر نے کہا کہ صاحب نصر الدین شاہ کو دیش نے بہت کچھ دیا نیم فیم پیسہ شورت عزت ان کے شادی ایک ہندو لڑکی سی ہوئی جس میں کسی نے کوئی آپتی درج نہیں کی ان کے بھائی کو لیفٹیننٹ گورنر بنائے گیا اس دیش سے بہت کچھ ملا مگر تجھ قسم کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں سوال اس بات کا ہے کہ کیا واقعی دیش دو دھڑوں میں بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے کیا واقعی بولیوڈ بھی کیونکہ انپم خیر ہمیشہ سے پردھان منتری نرن موڈی کی طرف دکھے ہیں ان کے بیانوں سے ایسا لگا ہے نصیر الدین شاہ ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں وپکشی دلوں کے بیانوں سے ملتا جلتا ان کا بیان سابنے آیا ہے یہ ایک کٹیگری سابنے آتے ہوئے دکھ رہی ہے اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ میں کئی سارے خاص بیمان اس وقت جڑ چکے ہیں چرچہ کی شروعات کریں ان کا تعریف آپ سے کرائیں اس سے پہلے آئے نگاہ ڈالتے ہیں اس ریپورٹ پر کٹاکش سنا اپنے اب جواب بھی سنیے بولیوڈ میں اس جنگ کی جڑ سی اے کو لے کر ہے شروعات تب ہوئی جب بولیوڈ ایکٹر نصیر الدین شاہ نے ایک انٹریو میں انپم کھیر پر نشانہ ساتھا اور ان کی سوچ پر سوال اٹھائے سوال کچھ اتنی تیکھے ہو گئے کہ نصیر الدین شاہ نے انپم کھیر کو جو کرتا کہہ دیا دراصل انپم کھیر تو صرف پہانہ تھے اصل میں نصیر الدین شاہ کے نشانے پر وہ سب ہی لوگ تھے جو سی اے اور انرسی کے سپورٹ میں بول رہے ہیں نصیر الدین اور انپم کھیر کے بیچ شروع ہی یہ زبانی جنگ اس وقت اور بھی دلچسپ ہو گئی جب انپم کھیر نے اپنے انداز میں نصیر الدین کو جواب دیا جناب نصیر الدین شاہ صاحب میرے بارے میں آپ کا دیا ہوا انٹریو دیکھا آپ نے میری تاریخ میں کچھ باتیں کہیں کہ میں کلاؤن ہوں مجھے سیریسلی نہیں لینا چاہیے میں سائیکو فین ہوں یہ میرے خون میں ہیں بغیرہ بغیرہ اس تاریخ کے لیے شکریہ پر میں آپ کو اور آپ کی باتوں کو بلکل بھی سیریسلی نہیں لیتا حالانکہ میں نے کبھی بھی آپ کی برائی نہیں کی آپ کو بھلا برائی نہیں کا اور اب ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اتنی کامیابی ملنے کے باوجود فرسٹریشن میں گزاری ہے میری برائی کر کے اگر آپ ایک دو دن کے لیے سورکھیوں میں آتے ہیں تو میں آپ کو یہ خوشی بھینٹ کرتا ہوں بھوان آپ کو خوش رکھے آپ کا شب چند تک انوپا اور آپ جانتے میرے خون میں کیا ہے میرے خون میں ہے ہندوستان سی اے کو لے کر سڑکوں سے شروع ہوا گھمہ سان اب بولیوڈ میں ستاروں کے سر چڑھ کر بول رہا ہے دو چاروں میں مدبیدوں کے بیچ بولیوڈ دو الگ الگ خیموں میں ٹوکتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ان دونوں خیموں کے لڑائی کا اثر دیش بھر پر پڑتا دیکھ رہا ہے دورہ رپورٹ آر نائن ٹی وی اتر پردیش اترہ کن اب سوال اسی بات کا ہے کہ آخر ماحول اس قسم سے دو ہزار چودہ کے بعد میں کٹیگرائز ہونے کا کہا جا رہا ہے یا درشائے جا رہا ہے یا دیکھا جا رہا ہے اس کی اصلیت ہے کیا ہم چرچہ کریں اسے پہلے آر نائن ٹی وی کی کچھ سوال آپ کے ساتھ میں رکھتے ہیں جو کہ عام آدمی کے ذہن میں اس وقت اٹھ رہا ہے کیا بولیوڈ اب دو دھڑوں میں بٹ رہا ہے یا بٹ چکا ہے یا پھر ناغتہ دینے کے قانون سے ڈر کس بات کا ہے اور بپکشی اسے ایک ڈر کا ماحول کیوں منا رہے ہیں ایسا بھی پوچھا جا رہا ہے کیا بولیوڈ بھی اب سیاست کا شکار ہے یا پھر یوں کہیں کہ نصیر الدین شاہ کے دعوے میں کتنا دم ہے یا پھر سوال یہ بھی ہے کہ سی ایکو لے کر کے بولیوڈ میں بھرم کس نے فیل آیا یا بھرم کسیتھی بلکل بھی نہیں ہے سب کی اپنی اپنی رائے اور اپنی اپنی آواز ہے تو یہ ایک کسیتھی ہے جو اتپن ہو رہی ہے حالانکہ آپ کو بتائیں کہ میں اس چرچہ کے شروعات کروں اپنے مہمانوں کے طرف چلوں اس سے پہلے بتائیں کہ دسمبر دوہزار اٹھارہ کے وقت میں جب نصیر الدین نے کچھ ایسا ہی بیان دیا تھا کہ اس سرکار میں مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے فکر ہوتی ہے اس کے بعد میں کچھ ایسا ہی معاملہ صاحب نے آیا تھا نصیر الدین شاہ سے ایک انٹرو میں یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ انپم خیر سے سمواد کرنا چاہتے ہیں انہوں نے سیدھے طور پر نہ کر دیا تھا اور انپم خیر کے اوپر سرکار کے پکش لینے کا تھپا انہوں نے لگایا تھا کچھ اسی قسم کے بات انپم خیر کے طرف سے بھی نصیر الدین شاہ کو لے کر کے کہے گئی تھی سوال صرف انپم خیر یا نصیر الدین شاہ تک محدود نہیں ہے سوال یہ کہ آج بولیوڈ ہو یا کوئی بھی ویباغ ہو کوئی بھی سیکٹر ہو اس قسم کے بٹوارے کی شروعات یا اس قسم کے بٹوارے کی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے دو دھڑوں میں لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا ہے جو سیدھے سیدھے سکتہ کے پکش میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے یا سرکار جس بات کو کہتی ہے اسی کو انڈورس کرتا ہوا دیکھ رہا ہے اور کوئی یہ ایسا ہے جسے سرکار کے ہر نیتی ہر اسکیم ہر پولیسی ہر بات میں کچھ نہ کچھ خامی غلطی نظر آتی ہے اور اس کا ویرود اپنے دھنگ سے اپنے انداز میں کرتا ہوا دیکھتا ہے اور یہی استثیح ہے اور یہ استثیح اب اور زیادہ بھیاوہ ہوتی ہوئی جاری ہے جب سی اے کا قانون سرکار نے بنا دیا ہے اور اس کو لے کر کے دیش کے الگ الگ حصوں میں نہ صرف ویرود پردرشن چل رہے ہیں بلکہ اس میں تمام بیباق سے جڑے ہوئے لوگ تمام سکٹر سے جڑے ہوئے لوگ اپنی اپنی رائے مکرتہ کے ساتھ میں اوچھی آواز میں بلند کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ایسے میں ایسے ویرود پردرشنوں کو روکنے کے لیے سرکار سے لے کر کے پولیس تک ہر قسم کی جوڑ توڑ کرتی بھی دیکھ رہی ہے مگر دوسری طرف سوال اس بات کا ہے کہ جب پڑھا لکھا طبقہ انٹیلیکچول طبقہ اس قسم کی باتیں کرتا اور ان پر یہ عاروب لگتا ہے کہ صاحب جو سی اے کا بیرود کر رہے ہیں وہ بھرمت ہیں تو یہ کتنا جائز ہے کیا لوگ صرف بھرمت کا شکار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بھرمت کر رہے ہیں یا واقعی کوئی بھرمت نہیں ہے ہر کسی کو اپنا سٹینڈ پتا ہے ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ سی اے ہے کیا این آر سی ہے کیا این آر سی سی ہے اور ان پی آر کے بیش میں کیا کسی قسم کا کوئی تعلق ہے یا محض سرکار بھرمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا محض بپکش بھرمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ساری ایسے پہلو ہیں جس کو لے کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے مگر آج جو اس وقت چرچہ کی شروعات ہم کر رہے ہیں جس بیان سے نصر الدل شاہ ورسس انپمک ہے جس بنیاد پر اب ایسا لگ رہا ہے بولیوڈ میں بھی اس کا اثر کس طور پر پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ان کا تعریف آپ سے کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ میں اس وقت ہیمانجلی گوتم جی ہے ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کی اکثر آپ ٹی وی ڈی بیٹ میں دیکھتے رہتے ہیں بہت سواگت ہے میڈم آپ کا ساتھ میں ہمارے ساتھ میں نمرتہ نرائن جی ہے سوشل اکٹیویسٹ جی ہے اکٹیویسٹ ہے آپ کا بھی سواگت ہے ساتھ میں ایف راجان ہے سوشل اکٹیویسٹ کے طور پر آپ کا بھی سواگت سندیہ دوبے جی ہے سوشل اکٹیویسٹ کے طور پر ہمارے ساتھ میں سریل کوشک جی ورش پترکار کے طور پر ہمارے ساتھ میں اس وقت جڑے ہوئے ہیں سندیب دوبے جی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور پروقتہ esyارہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں منوشتیواری یہ جو ایک استثیت دیکھ رہی ہے نصیر الدین نے ایک بیان دیا اس پر انپم خیر نے پلٹ کر کے جس طریقے کا بیان دیا ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں کے اندر جو خیشتان ہے لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے اس کا اثر بولیوڈ کے اوپر آپ کس طور پر دیکھ رہی ہیں دیکھیں اس مدے کو لے کر کے جو مدہ گرما رہا ہے اور آج بولیوڈ بھی دو خیمے میں نظار آ رہا ہے اب جس طرح سے نظر الدین شاہ جی نے جو بیان دیا ہے انپم خیر کو کہ وہ سیریسلی نہیں لیتا ہے انپم خیر نے کہا کہ میں ان کو سیریسلی نہیں لیتا ہوں تو صحیح بات ہے کہ اس مدے پر ان کو سیریسلی نہیں لیا جانا چاہیے کیونکہ جو CAA ہے اور NRC ہے اس پر سمجھنے کی ضرورت ہے جو بوال اٹھ رہا ہے وہ مسلموں کے خلاف نہیں ہے جو ہمارے دیش کے مسلم ہیں مسلم بھائی ہیں ان کے خلاف نہیں ہیں ہم نے جو بولیوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بولیوڈ میں جتنے بھی مسلم ایکٹر ایکٹریس رہے ہیں ان کو ہم نے جگہ دی ہے آپ انپم خیر کے اس بیان کا سواگت کرتی ہے اور نصیر الدین کو اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے خاص طور پر اس معاملے کو لے کر کے مگر افراجان جی جو باتیں کہی جارہی ہیں آپ اس سے سہمت ہیں یا واقعی CAA کو لے کر کے بھرم فیلانے کی کوشش رہی ہے دیکھیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیش کے 18 چیف منسٹر بھرم میں تھے ہیں BJP کے اپنے راجنیتک سمرتھن جس میں جی ڈی او اکالی دل دونوں پارٹیاں بھرم میں تھے سابری مالا سونو وال جو اسام کے BJP کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ وہ CAA لاغو نہیں کریں گے کیا اپنے ان کے چیف منسٹر بھی بھرم میں تھے ہیں کیا پوری یونیورسٹیز کے بچے بھرم میں تھے جن کو ہمارے دیش میں آج نوبل پرائز ملا پوری دنیا میں ابھیجیت بانجی ایکنومکس میں کیا انہوں نے بھی دوپنے کا قانون نہیں پڑھا ہے کیا جو آج گوگل کے CEO ہیں پوری دنیا گوگل سرچ کرتے ہیں اس کے CEO جو ہیں سندر پچائے انہوں نے بھی ویرود کیا ہے اس قانون کا کیا وہ بھی کیا اپنے ہی گوگل پہ وہ دو منٹ قانون نہیں پڑھ سکتے تھے بات یہ ہے کہ کچھ سوال ہے جس کا سرکار بار بار جواب دینے کو تیار نہیں ہے یہ گوگل گوگل گمائے گی گوگل گمائے گی اور اس سے لوگوں میں برم ڈر پھیل رہا ہے لیکن سرکار جواب دینے کو تیار نہیں ہے مگر سندیا دوبے جی جب اس قسم سے ایسی بیانبازی شروع ہو جائے اور خاص طور پر ایسے لوگ جن کا اثر عام لوگوں پر پڑھتا ہے تو پھر عام لوگوں میں بٹوارہ کیا اس سے بہت سوہبابک نہیں ہو جاتا ہے نصیر الدین شاہ نے جس کسیم سندبان خیر کے اوپر یہ سوال اٹھایا ہے داغہ کے ساہب وہ تو سائکوپیٹ ہے وہ تو ایک طریقے کے چمچے ہیں جس کا ذکر کئی بار الگ بھاشا میں کیا جائے اس پر نصیر الدین شاہ پر انہوں نے پلٹوار کیا کہ ساہب وہ تو ایسے نشیلے پدارتوں کا استعمال کرتا ہے جس کے وجہ سے وہ کسک چکے کیا اس کا اثر عام لوگوں پر کس طور پر آپ دیکھ رہی ہے یہ بٹوارے کی لائن کیا بہت زیادہ لمبی ہوتی بھی نہیں جاری بلکل آج بولی وڈ اسٹین کرتا ہے لوگ اسے فالو کرتے ہیں تو کم سے کم ان لوگوں کی ساماجک جمعیداری ہے کہ ہم جو بھی بولیں اس کو بولنے کے پہلے یہ سوچیں کہ ہمارا سماج اس سے کتنا پرحاویت ہو رہا ہے یہی بولی وڈ کے ایکٹر ویروت کرنے تو پہنچ گئے لیکن وہاں پہنچنے پہ فرحان اکتر اوم پرکاس مہرہ جیسے لوگوں کا جواب یہ تھا آدمیں پڑھ کے نہیں آیا کہ یہ کیا ہے فرحان اکتر کہہ رہے ہیں کہ کچھ گلت ہوگا جب بھی تو سارے لوگ ویروت کر رہے ہیں کیا آپ نے اس سے پہلے اس کو اسٹیڈی کیا آپ نے سی اے کا ویروت کیا آپ نے اینار سی کا تو کیا ان دونوں میں ڈیفرینز دیکھا یا صرف بھیڑ چال کہ نہیں سب چل رہے ہیں اس لیے مجھے بھی ویروت کرنا ہم صرف بڑے لوگوں کا نام لے کے یہ کہیں کہ انہوں نے کہا وہ نہیں پڑھ سکتے تھے نہیں آپ کہاں پرحاویت ہو رہے ہیں پہلے آپ دیکھئے آپ اس کو پڑھئے پر آگے کرئے نہ کہ صرف ہم اس طریقے کے بیان باجی کر کے سماج کو اور زیادہ ویبھادی کرنے کا کام کریں تو آپ اس بات کو انڈوس کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا تک نہیں بولیوڈ کی وہ لوگ جو آخر کے فرنٹ پر ویروت پردرشن کر رہے ہیں ان کو بھی اس بارے میں جانکاری نہیں مگر صرف اور صرف سرخیاں بٹوڑنے کے لیے لوگ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں دو اور خاص مہمان سندیب دوبے جی نیتا بی جی پی اور منوش تیواری جی کانگرس پارٹی کے لیتا اس وقت جوٹ چکے ہیں میں ان کے طرف آؤں اس سے پہلے میں ہمان جی لے گوتم جی آپ سے آپ چکے سپرم کورٹ کے عدوقتہ کے طور پر بھی ہیں اور اب سماج میں لوگوں کے بیش میں آپ رہتی ہیں یہ جو ایک استثی بن رہی ہے یہ استثی آگے آنے والے دنوں میں کتنی خطرناک ہو سکتی ہے بارشی میں سب سے پہلتے ایک چیز بولنا چاہوں گے بولیوڈ کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جتنے بھی بولیوڈ کے ستارے ہیں ان کو اتنے لوگ فالو کرتے ہیں تو ان کو وہ تو کوئی اگر ایک کپڑا بھی پہنتے ہیں تو اس کا انسورن کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو ان کو کوئی اگر سٹیٹمنٹ نہیں پتا تو کوئی بات نہیں ایک جنرل پرسپشن یہ بھی ہے کہ بولیوڈ کے لوگ ڈم ہوتے ہیں میں یہ چیز پرسنل ہی نہیں مانتی لیکن جب اس طریقے کے گیر زمین دارانہ بیان یہ لوگ دیتے ہیں کچھ پتا نہیں ہوتا چل پڑتے ہیں کچھ بھی کرنے تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یا تو آپ پوری نولیج کے ساتھ کسی چیز پہ بولیے اور اگر آپ کو نولیج نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کوئی کام نہ کریے کہ جس سے دیش میں سپیشلی کوئی اتنا سینسیٹیو وہاں پہ مددہ ہے ہم دیکھتے ہیں کتنی جگہ پہ دنگے ہو گئے کتنے لوگوں کو کتنی پروپٹی کا نقصان ہوا تو آپ کو تھوڑی رسپونسیبیلیٹی کے ساتھ کام کرنا چاہیے جس طریقے کے انہوں نے سٹیٹمنٹس ہی ہیں آپ دیکھتے ہیں نصر الدین شاہ دونوں اتنے مطلب سینئر ہم آکٹرز ہیں انوپم کھیر جی اور یہ نصر الدین شاہ اتنا سینسیٹیو ایشو آپ دوسرے کو اتنا لوسلی اپ سائکوپات بول رہے ہیں وہ ان کو جو کر بول رہے ہیں چلی ان کو بھی آپ ہٹائیں سوارا بھاسکر جی وہ کہتے ہیں سڑکو پہ آ جاؤ جی دنگے کرو الگ الگ بار انہوں نے ایسے ٹویٹس کیے سریکے کی باتیں کہیں ہیں میں آپ کو ایک بات بولوں گے زبار جی کہ میں خود بھی سٹوڈنٹ پولیٹکس میں تھی اب میں اپنے کالیج کی پریسیڈنٹ رہا چکویں یہاں پہ جب ایک رادے کا مردہ کیس ہو میں نے ہزاروں لوگوں کو لیڈ کر کے دنگے دنگے نہیں کرائے وہاں پہ اپنے رائٹس کے لیے ہم نے سیکیورٹی کے لیے لوگوں کو بولا ڈلی پولیس ہمارے ساتھ تھی ہم نے جو مانگا ہم کو ملا اور سب کچھ بہت اچھے طریقے سے ہوا آپ سوڈنٹ ہوتے ہیں آپ پروٹیس کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پروٹیس کے آر میں سرکار نے تب سنی جب سرکار آپ کی بات سننے کو تیار تھی آج شاہین باغ میں تیس دن سے اسی سال کی مہلائیں سردی میں بیٹھی ہوئے انتظار کرئے ہیں دس دس ہزار لوگیں ایک بھی سرکار کے پروکتہ ان کے پاس نہیں گئے آپ کے ٹائم پہ سرکار کس کی تھی بتائیے جنہوں نے آپ کی بات سنی اور آپ پہ لاتھی چارج نہیں کیا بتا دیجے سرکار کس کی تھی دیکھیں نہیں بولیں گے یہ نہیں بولیں گے سرکار کی سرکار نے کانگریس کی سرکار جب تھی انہوں نے جو دکٹر میں آپ بولوں ڈکٹرز جو تھے پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے ایمز کے ڈکٹر ان کے اوپر لاتھیاں چلوائیں انہوں نے کانگریس کی سرکار امرجنسی کے ٹائم پہ سارے سوڈنٹ لیڈرز کو انہوں نے جیل کے اندر بند گئے آپ نے ابھی ایک بیان دیا ابھی دوسرا بیان دے رہی ہیں ابھی دو منٹ پہلے ہوا یہ دوسرا بیان دے رہی ہیں آپ نے کیا بیان دے رہی ہیں ابھی میری مرات بیان اللہ کا بیان دیا آپ چاہم باگر لیا کچھوں روپلے کے سابront کر رہے ہیں سارے کیا روپلے کے سامنٹ نے مرادی سرکار روپrilے کے سامنٹ دوں پھر لیا اس میں لکھی چارج چاہر کیا ہر شخص کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے وہ اپنی بات کو سلیقے سے رکھے مگر وہ دیش کے خلاف سمیدان کے خلاف نہ ہو ایسی کوئی بات نہ ہو ہم منوش تیواری اور سندیب دوبے کی طرف میں جاؤں اس سے پہلے مارے ساتھ میں پراشی شرما جی جوڑی ہوئی ہیں جو کہ مارڈل ہیں اکٹریس ہیں پراشی شرما جی آپ بہت نزدیک سے دیکھ رہی چونکہ آپ خود اس پیشے سے جوڑی ہوئی ہیں کس قسم کا ماحول بولیوڈ میں صاحب نے اب بنتا ہوا دیکھ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی دو دھڑا ہے دو دھڑے میں لوگ بٹے ہوئی ہیں ایک وہ ہے جو کہیں نہ کہیں رائیڈ ونگ کی طرف جس کا جھکاؤ ہے ایک وہ ہے جو کہیں نہ کہیں بیروہ دل کی طور پر ٹریٹ کرتا ہے ایسا آپ کو لگتا ہے یا صرف یہ انڈیویجیل لیبل پر نصیر اور انکرم خیر ایسا کر رہے ہیں دونوں ہی نصردن شاہ صاحب اور انکرم خیر صاحب یا میں جب آئے ہیں اور انکرم خیر صاحب کو اگنیستان پر دلاتی ہیں اور انکرم خیر صاحب کو پروسنگ لگتا ہے ہم کیا پوری بریش کی جنگہ ہنے پر پر کام کو سب پر ایسے کرا پر پر رہے ہیں پر جب دو ایسے بڑے خالا خالاکار ایک منچ پر آکے ہیں ایک دوسرے کو بولیں یا اتنی لوز لانگگگیجی توجہے ہیں تو تو they are not setting up a very good example as a human being as an actor they can be very good they are fantastic اور وہ بہت لوگوں کو بہت لوگوں کے گروہ مالے جاتے ہیں اپنی کالا کے لئے پر اگر وہ اتنے گھگیا سیٹسمنٹ دے کے ایک دوسرے کے کلاف کی لوسائق میں جوز کریں گے تو بولی وڈ میں ایک ایسا حصہ ہے جو امام کے لیے کا سپورٹ کرتا ہے اور ایک ایسا حصہ ہے جو نسل دن شاہ جی کو سپورٹ کرتا ہے یہ دولوں کی اندویشوال رائے ہیں پر ان لوگوں نے پبلک پلاک فرم کے آکے جو یہ باتی کی ہیں وہ غلط ہے کیونکہ وہ غلط ہے اور اس کا غلط طریقے سے اثر بھی چاہے وہ بولی وڈ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یا پھر کسی دوسرے سیکشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان پر ان کا اثر پڑتا ہے جیسا کہ بھی ایمانجلے گوتم بتا رہی تھی کہ صاحب کپڑوں سے لے کر کہ ہر چیز میں لوگ فالو کرتے ہیں یہ فالو کرتا ہے تو پھر سوشل میڈیا پر آپس میں اس قسم کے سنبات کی شربات ہوگی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا مگر پراجی شرما جی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو اسٹیٹمنٹ دیا نصیر الدین شاہ نے وہ بھی غلط تھا اور انپم خیر نے جو پلٹوار کیا کہ صاحب میری وجہ سے ایک دو دن سرخیوں میں رہ جائے تو کیا اتنے برے دن آگے نصیر الدین شاہ کے کہ انپم خیر کی وجہ سے ان کو اب سرخیاں مل رہی ہیں مجھے تو میں انپم خیر کی وجہ سے انہیں سرخیاں مل رہی ہیں نصیر الدین شاہ میں بہت صاحب کے ذات میں میں نے ایک بہت چھوٹا سا کامیو کی رہا تھا بہت چھوٹا سا کامیو دھرم سرم کا ایک film آئی تھی میں نے ایک بہت چھوٹا سا کامیو میں نے ایک بہت چھوٹا سا کامیو کی رہی ہیں تو مجھے وہ پتا ہے وہ بہت اچھے ایکٹر ہیں بہت ہی سنجھے بہن خانے ہیں اور انہوں نے اس طرح کا بات کی انہوں نے ان کے بلد تک کی بات کی ہے کہ what kind of blood runs in his veins ان کی طرح کا خون چلتا ہے اگر کسی کی کچھ رائے ہیں اگر کسی کی کچھ رائے ہیں اگر کسی چیز کا سمردھر کر رہا ہے کسی بھی بل کا یا ایکٹ کا سمردھر کر رہا ہے آپ اس کو پرسنل لیل پر جاتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے آپ کی رگو میں کس کا خون ہے اتنے گندے شرط استعمال کریں گے اور وہ کوئی چھوٹی موٹی رستی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ نشیر الدین شاہ ہو رہے ہیں دوسری طرح انپوم خیر بھی ہو رہے ہیں مگر جس قسم سے جس بھاشا کا استعمال کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نشیر الدین شاہ ہتاش ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مشکل میں ہے مجھے ایسا آدھان جی مجھے کہیں بھی ایسا لگتا ہے کیونکہ ساتھ نشیر الدین شاہ صاحب کا جو عورہ ہے ہم ایکٹرز کی بیشو وہ بہت اچھا ہے مطلب ہم لوگ ان کو آئے اس گروہ بہت سے لوگ انہیں گروہ مانتے بہت سے کہیں سب ہی لوگ انہیں گروہ مانتے ہیں پر کہیں نہ کہیں انہیں اس چیز کے جزے کی سر نے بھی بولا انہوں پر کہیں نہ کہیں ان کو اس چیز کی پلسٹریشن ہے کہ ان کو اتنی ہی پاپولارٹی نہیں ملتا ہے جسنی سپر سٹاس کو ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ چیز ان کو کھٹکتی ہے اور مجھے ایسا مطلب ہی انہوں نے بولا کہ ابھی سبتر سال کی ماندیکن سے ان کو اس کنری میں انسیح پیل ہو رہا ہے یہ ہی وہ کڑھتے ہیں جس نے نصر الدین شاہ کو نصر الدین شاہ بنایا ہے یہ یورپ میں نصر الدین شاہ بنتی نہیں آئے ہے زہر تورکہ اور اس پہلے اوپا بھی میں آؤں گا کس طریقے سے سوراج کوشنل جو کہ سشما سوراج کے پتی ہے مزورم کے پور گورنر انہوں نے کس طریقے سے کٹاکش کیا مگر میں منوش تیواری جی آپ کی طرف آ رہا ہوں کس انداز میں آپ لوگوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ اب نصر الدین شاہ تو کانگرس کی بھاسا بول لیں یہ کی سیاست پر جو کلاکاروں کی ابھیبیتی کو لے کر دو فار کا معاملہ اب چلا رہے ہیں یہ کس قسم کی ابھیبیتی ہے کسی پر پرسنل کمنٹ کیا جائے اسے اب ابھیبیتی کی آزادی مانتے ہیں زبباد صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس سیاست کے اوپر آج یہ سرکار سرطہ سین ہے اس کی ایک ہی مان سکتا ہے جو لوگ ویروض کرتے ہیں ان کو راشتر درو یا ترہ ترہ سے پریباسیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سوال کلاکاروں کا ہے دیکھئے کلاکار بہت ساری کلاکار جو ہے آسی اے کے ویروض میں ہیں میں آپ کو بتاؤ انوراک کشپ ہیں سیدھارت سنگھ ہیں منوج باجپے ہی ہیں یا سورہ بھاسکر ہیں شوسان سنگھ ہیں یہ تمام لوگ کون ہیں جن لوگوں کا ویروض ہے زبار بھائی زبار بھائی اس بات کے تو آزادی ملی ہوئی ہے نا زبار بھائی زبار بھائی میں آپ کو اسی کے سندر میں بتا رہا ہوں میری بات کو سن لیجے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے اس بات میری پوری بات سن لیجے اس کے بعد اس پر اپنا کومنٹ دیجئے گا آج سوال پریباسیت کرنے کا ہے سوال پریباسیت کیسے کرنے کوئی کسی کو لیفٹ بتاتی ہے کسی کو لیفٹ بتاتی ہے کبھی کہتی ہے کہ یہ راشت دروہ ہی ہے کبھی کہتا ہے جو لوگ ان سے سہمتی رکھتے ہیں چاہے کسی بھی انہیں معاملوں پر ہو تو سرکار کے نظر میں وہ دیش پریمی ہیں اور جس دیش کے لوگ اسی دیش کے لوگ اگر کلاکار ہوں یا کوئی بھی ہو اگر سرکار کا ویروض کرتا ہے تو وہ راشت دروہ ہی ہے تو یہ راشت دروہ کی پریباسہ جو سرکار گڑ رہی ہے دیش میں اپنی چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اور بریٹین کے دوارہ جو کرایا گیا سربے ہے اس کو اس پر دھیان نہیں ہو اس کا پوری دنیا میں آج بھارت کی جو ستیٹی بن گئی ہے اس ستیٹی کا سب سے بڑا کارن ہے کہ سرکار نے اور یہ جو ماحول یہ جو بٹوارے کا جو ماحول جو تصویر دیکھ رہی ہے اس کے لیے صرف سرکار ذمہ دار آپ کے نگاہ میں صرف سرکار بلکل مرگر سندیب دوبے جی کیا ماحول ہے کیا اس کسیم کے ماحول کو اس کے مکڑ جال کو توڑنے کے لیے کیا سرکار کو کوئی قدم اٹھانا چاہیے اگر آپ پر یہ آروپ لگ رہا ہے کہ دوہزار چودہ کے بعد میں آپ اس کسیم سے لوگوں کو دو دھڑوں میں باٹ دیا ہے تو پھر اس کے کاؤنٹر کے طور پر سرکار کے طرف سے کوئی کوشش دکھی جب باردین میں ایک بات کیوں گا افرہ نے بھی بہت اچھی بات کہی کی سرکار کو بلکل سننا چاہیے آنا چاہیے لیکن کاؤنگریس کے میتر یا جو لوگ بھی اس آندولن میں ہیں اچھا ہے اپنی ابھیبیکتی رکھیں شوطنترتہ ہے موڈی جی کو گالی بھی دینے کی شوطنترتہ ہے لیکن پردھان منتری کا ویروت کرتے کرتے جو لوگ نہیں پشند کرتے بھارت کے پردھان منتری کو وہ ویروت کرتے کرتے کب دیش کا ویروت کرنے لگتے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے کاؤنگریس کے میتر نے کہا نام گنایا وولی ووڈ کی ہستیوں ہم کہا ٹھیک ہے سب کا سواگت ہے سب لوگ اپنی بات کہیے کیونکہ ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے کہ ہمارے اچھے اور برے کرم سے راست پر بھاویت ہوتا ہے اور ہم سب لوگ کو مل کے بہتر کام کرنا ہے ایک بہت اہم بندو اٹھایا ہے یہ جو سرکار کا پارٹی کا ویروت کرتے دیش کو ویروت کرنا ہے یہ بہت اہم ادھا ہے دوسری بار مجھے ہی وہ ادھا ہے جس کے بہن پر جب آپ مجھے اپنی بہن کے بیچارے سکتہ پاکش کو گھرنے کی کوشش کرتا ہے کیا واقعی کیا واقعی ایسی کہوں گا کہ آپ سروچ نیالے گئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ کنسٹیوشنل آپ سروچ نیالے گئے ہیں تو آپ آندولن کیوں کرنے ہیں کوئی ماملہ سروچ نیالے میں چل رہا ہے اس کو دراصل سمجھنا چاہتے ہیں کیا کوئی ماملہ سروچ نیالے میں چل رہا ہے تو اس پر کیا اس پر لوگ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں ایدھیا بیوات سپریم کورٹ میں چل رہا تھا لوگ کس قسم کی بھرشا کرتے تھے میں اسے جائز نے کہا لیکن سوال یہ کہ سوال دونوں طرف سے ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھی نے کہا ہے بیان کا جہا تک سوال ہے سنڈیب بھائی کی کی بولیے مجھے دو سیکنڈ بولنے بولیے ہم سب لوگ رازنیت کرتے ہیں ہم سب لوگ کو آندولن کا دکار تو کانگریز برشت تچار کے خلاف کیوں نے اس دیش میں آندولن کھڑا کر رہی آج جائیے ہسپیٹل میں سب سے زیادہ مریض مسلم سماج کے لوگ لکھ ہم برائی طور پر کانگریز کا نکار رویہ دکھتے ہیں ٹھیک ہے سرکو پر رہتے ہوئے بھی آپ کو آپی کی ذمہ داری یاد دلا رہے اور آپ یہ کہتے کہ سرکار نے یہ قانون لانے کا فیصلہ لیا بارشا میں بھارتی جنت پارڈی کے ساتھی کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیس دیش میں ستاسین سرکار کے منتری بلیان صاحب یوگی صاحب اور دیش کا گرہ منتری شولی کا ڈائلک بولتا ہو اس دیش میں آپ لوگ تنتر سے کیس طریقے کی سنجید گی رکھ جیس دیش میں آپ کو بتا تو سنی میری بات سنجید بھائی آپ ملی بھائی بھائی پڑھ منتری کو گالی دے رہے ہوں بات کوئی آج اچانک ایسے نہیں ہوئی دوہزار چودہ کے بعد میں کیا چیزیں نہیں ہوئی ہیں اب ٹکرے ٹکرے گینگ یا پھر اوارڈ وابسی گینگ یا پھر یوں کہا جائے کہ ہمیں دیش میں ڈر لگتا ہے یہ جو ایک استطیق لگاتار بنتی بھی جا رہی ہے کیا واقعی اس کے پیچھے آپ سچ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بن رہی ہے اگزسٹ کر رہی ہے یہ بلکل ایسا نہیں ہے میرا سوال اس لئے بھی دوہزار چودہ کے پہلے آروپی لگتا کہ ایسی استطیاں نہیں آتی تھی مگر اس کے بعد ایسی استطیاں آئی نہیں تھی کیا واقعی ان آروپوں میں کوئی دم ہے سچ ہے نہیں بلکل سچ نہیں ہے پہلے جائیں گے بندرہ گاندی جی ہوا کرتے تھے اور جب بچن فیملی راجنیتی میں آئی اور جب جس طریقے سے گاندی فیملی کا انہوں نے سہیو کیا تب بھولی 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 دیکھا تھا کتنا بھولی پچھ میں لوگ اس چیز کو دبایا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہو رہا ہے پہلے بڑے بڑے اندولم تھے جب اندرہ گاندی کو بھولی 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 مگر سرکار کا رویہ اس وقت کیسا رہا ہے اس چیز کو کس طور پر دبانے یا رکنے کی کوشش کس انداز میں کی گئی یہ تو آروپ لگا رہا بھی پکش صاحب کچھ بھی نہیں دبائے گیا میرے میرے صاحب سے پچھلی سرکار نے دیش کا ویروت نہیں کیجئے میں بی جی پی کی پروکتہ سے بولنا چاہوں گی بی جی پی دیش نہیں ہے ہمارے ملک میں چھے ناشنل پولٹیکل پارٹیز ہیں اگر میں آج آئین سی کا ویروت کرتی ہوں اسے میں دیش دروہی نہیں ہو جاتی ہوں اگر میں آج منموحان سنگھ اندرہ گاندی پہ سوال کر سکتی ہوں تو اس دیش کے ویدھان اس دیش کے سمویدان نے مجھے ادھکار دیا ہے کہ میں نارین موڈی جی پہ بھی سوال کر سکتی ہوں میں آپ سے بولنا چاہوں گی کہ آپ اپنے 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 سمویدان کا ویروت نہیں بھی ہماری ملہوں کو اپنے لیے سوچ سکتی ہیں 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 یہ جو ایک ستھی ہے زائر طور پر دونوں طرف سے سوال ہیں اور دونوں طرف سے جواب دینے کے اپنے اپنے ترک ہیں کیا بی جے پی کا سرکار کا ویرود کرنا دیش کا ویرود کرنا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سوال بار بار وپکش کی طرف سے ہی کہہ جارہا ہے کساب جس طریقے سے انارکزم کا ماحول ہے ہٹلر شاہی ہے سرکار کا ویرود نہیں کر سکتے ہیں یہ ایسی ستھی آپ کو دیکھ رہی ہے کیا نہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے کہ سرکار کا ویرود کرنا دیش درو ہے نہیں ہے لیکن کہیں نہیں ہماری پولیکٹیکل جو پارٹیز ہیں انہوں نے بی جے پی کو ایک ہندو کا سمبل بنا دیا اور کانگریس کو ایک مسلم کا اور وہ دونوں ہی مل کے اس تک آپ دیکھیں ہم صرف چھے لوگ بیٹھے ہیں تو پارٹیاں تو اپنا سمبل تو خود ہی بناتی ہیں کیوں اپنے کارشائلی سے تو پارٹیاں خود ہی اپنے اوپر ٹھپا لگواتی ہیں نہیں 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 دیکھئے آپ ایسا نہیں ہے آج بہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے بھی کام کیا یا سب کچھ تب آپ لوگ آگیا کے سپورٹ میں نہیں ہے لیکن آج اگر میں تو یہی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ اگر بیروض ہوتا ہی سمیدھان کا تو پھر سپریم خورٹ نے کل کیوں منا کرتی ہے تو چاہے لوگ سوا کے چناب ہوں چاہے بیدھان سوا کے چناب ہوں باسطم میں جب مسلمیوں کو ٹکٹ کیوں نہیں دیتی ہیں باسطم میں سوال ہے اور یہ بی جے پی کو سوچنا پڑا گا آخر میں کہ ایک دھرم کو آپ کیوں بار بار چھوڑتے ہیں یادہ پورے دیش کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں سب کا بسواث جیتنے کی آپ بات کرتے ہیں تو چناب میں آپ انتا ساتھ کیوں نہیں لیتے ہیں چناب جیتنے والے کنریٹ کو دیتے ہیں میں اس کا ڈباب دوں گا میں اس کا ڈباب دوں گا میں اس کا ڈباب دوں گا کیا سنسد میں مسلم سانچت چنکے نہیں گئے بلکل گئے وہ کیسے چلے گئے بی جے پی ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم جیتنے والے کنریٹ کو ٹکٹ کریں نہیں ہے جو لوگ بندے ماترم کا بھروت کرتے ہیں کہتے ہیں کساب کونسٹوٹیشن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے تو پولٹیکل پارٹی اپنے حساب سے اگر ٹکٹ دیتی اس کو سوال کیا بلکل دینا چاہیے لیکن آپ بلکل کسی دھرن کو چھوڑ دیں گے بلکل آپ کسی دھرن کو چھوڑ دیں گے یہ ایک سوال اٹھتا ہے اور دوسری بات یہ بار بار بات آ رہی ہے کہ بھروت کرتے کرتے دیش بھروت کی بات ہو جاتی ہے اور میڈم نے یہ کہا بھی کہ ہم نے تمام پائٹیوں کا بھروت کیا ہے تو ایسی بات نہیں ہے آپ پائٹیوں کا بھروت کیجئے لیکن ایسا بھروت کرتے کرتے ہیں تو پاکستان، بنگلہ دیس، افغانستان اس کا فائدہ اٹھانے لگیں تو یہ دکت ہوتی ہے جمبو کسمیر کو لے کر جمبو کسمیر کو لے کر کے جمبو کسمیر کو لے کر کے سہیتلاسٹ میں کس کی بہتا کیا ہے پاکستان نے کیا تمام نیتاؤں کے بیان اس میں سہیتلاسٹ میں رکھیں اگر آپ ینایٹیڈ نیشنز پہ پاکستان کا میمورانڈم دیکھیں گے اس میں انہوں نے آپ کے ہریانا کے خٹر جی کو ڈریکٹلی کوٹ کیا ہے بی جے پی کے خٹر کو جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تین سو ستر ہٹنے کے بعد ہم گوری کشمیری لڑکیوں کے ساتھ شادی کریں گے تو کیا آپ کے بی جے پی کے خٹر بھی آنٹی ناشنل ہو گئے یا یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو باجپا کے ساتھ نہیں ہے اگر ہم کریں تو دیش دروہی آپ کریں تو آپ تو دیش بکت ہیں ہی دو ہزار اٹھرہ میں شپیان میں سیون لائنز پہ بہت بڑا اٹاک ہوا دو ہزار اٹھرہ میں شپیان اٹاک کے بعد ایک وارڈ دو ہزار اٹھرہ میں پلوامہ کے اٹاک کے بعد دوسرا اے وارڈ آپ دیش دروہ ہم کو بولتے ہیں دیش دروہیوں کے ساتھ تو آپ کھڑے ہیں ایک ایک وارڈ آپ دیش دروہی کو دے رہے ہیں آپ کا دیویندر صندوق کیا تریکشن ہے بتائیے پلوامہ کے بعد پلوامہ میں ہمارے پچاس شہید ہمارے پچاس CRPF کے جوان شہید ہو گئے ان کے چھتڑے ہو گئے کیا ان کی بیوان کی چیخیں نہیں سنتی ہیں آپ کو برگلا نہیں سکتے ان کو سمبرانی کریں یہ جو انہوں نے اس کو ایکسپوس کرنا بڑے گا آپ بتائیے پچاس پلوامہ میں پچاس CRPF کے جوان ہمارے شہید ہو گئے ہم پلوامہ کی بات نہیں کریں اس دیش میں کسی کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ غلط ہوتا ہے ہم سب کی جمدانی کی کسی کے ساتھ غلط نہ ہو آپ بیشہ کے بات کریں اور آپ ہم کو بتا رہے ہیں آپ ہم کو سنا رہے ہیں دیش دروں دیش دریوں دیش دروں دیش دروں مگر مگر سپریم کورٹ کل سب کی نگاہیں تھی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ چار ہفتے کا وقت دیا جاتا ہے اس پر سرکار اپنا جواب دے ایک ایڈوکیٹ ہونے کے راتے ہیمانجلے گوتم جی کیا اگر ایک اور تاریخ آ جاتی ہے ڈیڑھ مہینے تک کیا مانا جائے کہ یہ بھروت پردشن ایسے ہی چلتے رہیں گے نمراتہ جی کہہ رہے تھی کہ سڑک بند ہے بلکل دو اسٹیٹ کو کنٹ کرنے والا ہائیوے بند پڑا ہوا لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا دکھتے لوگوں کو ہوتی ہے چار ہفتے یہ اگلا چار ہفتے اور آ جائے گا کیا کس طور پر دیکھیں اس کو زببار جی دیکھیں بھی افرا نے پہ جو چیز بولی ان کی ایک چیز سے میں بھی سہمت ہوں جو ابنوں نے کہا کہ دیکھیں ایک دیموکریس کی خوبصورتی یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ پروٹیس کر سکتے ہیں اگر آپ کو رولنگ پارٹی چاہیں کانگریس ہو چاہیں بی جے پی ہو چاہیں کوئی بھی ہو ہم سب کو ہمارے سمویدھان نے ادھکار دیا ہوا ہے کہ ہم اپنی بات کو کہیں لیکن ادھکار تو ملا ہوا ہے میری بات پوری کر دینے اب انہوں نے بات کری آرٹیکل 19 کی یہاں پہ میں افرا جی کو بولنا چاہوں گی کہ جو آرٹیکل 19 بھی ہے that is also subject to reasonable restrictions اور ابھی جو آپ کا جو main topic ہے اس rebate کا وہ ابھی اپنے بولیورٹ سے بات شروع کی تھی کہاں سے کہاں پہنچ گئی تو میں یہ چیز بولتی ہوں اگر جب یہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے سب سے پہلے جامیاں والا جو کیس بھی سپریم کورٹ میں گیا تھا وہاں پہ تب چیف جسٹس نے کہا تھا کہ جب تک دنگے نہیں رکیں گے ہم اس کو نہیں سنیں گے تو آپ کیا نامے پروٹیسٹ کی آرڈ میں آپ دنگے نہیں کر سکتے آپ کو اپنی بات کہنے بات کہنے کا ایک دھنگ ہوتا ہے آپ دوسرے کبھیہ دیکھتے ہیں جس صحیح رسول دین شاہ جی پرسنل اٹیک کرے کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے اس کی شرینی میں نہیں آتا آپ بسیں نہیں جلا سکتے ہو آپ پولیس کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے ہو آپ نے جو ہے شاہین باگ میں آپ نے وہ ہائیوے کو بند کیا ہو لوگوں کو دکھت ہو رہی ہے اس پر افرادان جی کو جواب دینا مگر افراد جی میں تھوڑے دیر کیلئے آپ کو روکنا چاہوں گا پراشی شرما ہمارے ساتھ میں بہت دیر سے بنی ہوئی ہے ایکٹریس میں موڈل ہے پراشی جی یہ جو استثی اس وقت ہے ظاہر طور پر نصیر الدین شاہ کے ساتھ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے پکش میں آ کر کے بیان بازی کر رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انہوں پر خیر کے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے بیان بازی کر رہے ہیں اب کیا اس کا نقصان ان لوگوں پر ماحول میں ایک طریقے سے ایک ایسی کڑواہت ایک ایسی تلخی کی طور پر نہیں دیکھا جا رہا ہے کیا اس کو روکنے کے لئے بولیوڈ کی طرف سے فلم انڈسٹری کی طرف سے جو پورا آپ کریٹیو سیکشن ان کی طرف سے ایک آواز نہیں اٹھنی چاہیے میں آپ کو یہ پتا تھا کہ جب بولیوڈ کے لئے کلاکارو کریٹیو دوکھنی ریشن ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی سوچ سوچ نہیں بہت پلی سوچ ہوتی اور یہ لوگ بہت بولڈ ہو جو یہ بہت بولڈ ہے جو کیونکی سٹیٹمنٹ ہوتی کہ جو سٹیٹمنٹ ہے جو پلیسپ تسٹیو پیٹیو ہر ساتھ آپ کو خودا سمجھتا ہے کیونکہ سب ہی تیلشت ہے سب کریٹر ہیں اور سب کی کریٹر پاور بہت اچھے اور سب بہت STRONG minded ہوگے ہیں تو اگر کوئی انسوارے شاکروں سپورٹ کر رہے ہے ایک ہم دنسوارے شاکری سپورٹ کر رہے ہیں ہم نے کوئی صرحوں کو کیلسی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بلسوارہ کسی دونوں کے بیان سے کسی کا دماغ بدل جائے گا یہ میں ضبور مجھے ایسا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ایک لوگ ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم ایسے سیٹ پر سنگی دے پڑتے ہیں سوال یہ ہے کہ کسی قسم کے بیانبازی وہ لوگوں کو کتنا پرہاوت کر رہی ہے اس کا نیگٹیو مصن کتنا پڑھ رہا ہے یہ آروف بار بار لگتا ہے کہ اس سرکار نے ایسی استثی پتا کر دی کہ خانس ورسس ادرس یہ ایک ایسی لائن سے کھیج گئی ہے بہت سارے ایسے انڈوسمنٹ جو گورنمنٹ کے تھے وہ کئی سارے لوگوں سے چھیل کر کے چہتے لوگوں کو دیے جارہے کیا یہ استثی جو کہی جارہی ہے ایسی استثی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سرکار کے پکش میں ان کو بہت سارے پت دے دیے جاتے ہیں جو ان کے پکش میں آواز اٹھاتے ہیں بولتے ہیں ان کو بہت سارے ایڈوٹیزمنٹ دے دیے جاتے ہیں کیا یہ استثیتی ہے یا محض ہوا ہوای باتیں ہوا ایسا بہت چین ان کی ایسی من ایسی مائ کن ایسی ایسی مائ کن ہمانجلی جی نے کہا کہ جو جامیا کے چھاتر ہے ان کو ویروت کرنے کا عدیکار تو بلکل ہے چلیے اچھی باتیں ہی مانتی ہیں لیکن ان کو ہنسا کرنے کا ویروت نہیں ہے بلکل میں ان کی بات سے سہمت ہوں میرا سوال ہمانجلی جی سے یہ ہے کہ کیا انہوں نے دلی کا جو دلی پولیس نے چارج شیٹ فائل کیا ان لوگوں کے خلاف جن میں جامیا کی ہنسا کے خلاف جو انہوں نے چارج شیٹ فائل کی کیا ان میں ایک بھی جامیا کے چھاتر کا نام ہے نہیں ہے پندرہ لوگوں کا نام ہے پندرہ کے پندرہ لوگ باہر سے تھے یعنی جامیا کے چھاتر جو ویروت کر رہے تھے وہ انہوں نے ہنسا نہیں کی دوسری بات یہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ شاہین باغ میں ایک روڈ بلوک کی گئی ہے اس بات سے انکار تو آپ بھی نہیں کر سکتے لوگوں کو دکھت تو ہو رہی ہے میں بور رہی ہوں بلکل دکھت تو ہو رہی ہے سرک وہ روڈ بلوک نہیں اس کی کنیچوٹی رک گئی ہے لوگ صبح جب دو دو تین تین گھنٹے آپ جی جام میں رہتے ہیں وہاں کے جتنے بھی شاپ سے اس پہ تارہ لگ گیا ہے تو کروڑوں کا نقصان جو ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ یہ بات کہنے کے لئے جو آپ کے لائرز ہیں جو آپ کی بات کہیں گے آپ کے طرف سے بھی بولیں گے وہ بھی بہت کابل ہیں میں ایک سکنڈے جواب دے دیتے ہیں آپ کو وہی سے ملے گا کوئی لاغ اگر پارلیمنٹ نے پاس کر لیا ہے تو وہ تو ہرین کو ماننا پہ لے گا ایک بار اور ہے کوئی بھی اس کو اگر آپ ایک دماؤ کا اپنے کانسٹیوشن کو فالو کرتے ہو تو آپ اس کو فالو کرنے سے پارلیمنٹ کا جواب دے دیتے ہیں پندرہ سکنڈ میں سابر امالہ پروٹس جب ہوئے تھے پورے کئرلہ میں بی جی پی نے اور پورے دیش میں کو بی جی پی نے پروٹس کیا تھا ان کا جب پروٹس سپریم کارٹ کی رولing کی خلاف ہوا تھا تو آپ دیش بک لیکن جب ہم کریں پروٹس بھی سپریم کارٹ میں معملا ہے کیا آپ سپریم کارٹ کیا کو ہم نہیں سابری مالہ پہ آپ نے پروٹس نہیں کیا تھا بی جی پی پی Patthanہ کیا تھا اکر بھی جی پی erased وپالس play ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے باتیں ساری وہ سامنے آتی ہے اور ایسے میں دوسرے سے ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے باتیں ساری چیزیں باتیں ساری چیزیں بات کرتی ہے کہ ای وک سپریم کورٹ remembers and takes into consideration article 14, article 19 تو کیا سپریم کورٹ لہی جائے کی ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ لہی جائے کی ہے سپریم کورٹ کے جاتے کیا کیا کلتا ہے میں نے بولی رکھتا ہے اگر آپ کو سپریم کورٹ اس میں تجا کر کے باتے کر رہا ہے جس میں اس کے بعد اس کے بعد خاص کھا جائے یہ کلتا ہے مگر سندیر جی سندیر جی سنجیب بالان کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی کہ ساپ جامعہ اور جینو میں پشمی اتر پردیش کو دس فکس دی آرکھر دے دیجئے ہم ٹھیک کر دیں گے دونوں انیسٹی کو دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ ہر وقتی اور رازمید کرنے میں لوگوں کے اپنی وقتیگت سوچ ہے اور ایسا ماحول بنا ہوا ہے ایسے ماحول میں اس قسم کی بیان کو ہمیسا ویروت کرنا میں آپ کو بتاؤں جب بار جی مجھے پچھلے ورس پاکستان جانے کا موقع ملا چاہت بہنوں میں نہیں گئی ہم یہاں جتنا بھارت میں آزادی ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں وہاں وہ آزادی نہیں وہاں سنکھیک سمودھ آئے یا جو بھی بات رکھا اپنے کانگریس میں جس طرح سے بھارت کو بات رکھا ہے وہاں پہ نہیں ہے آج ٹھیک ہے ہم سب لوگ اپنی وقتی کر رہے ہیں اور اپنی بات رکھ رہے ہیں بہن برائی بھی کر رہی ہے اچھائی بھی کر رہے ہیں اس کی اچھی بات ہے وہ بول تو رہی ہے ہمیں لوگوں سے تو بول رہے ہیں یہی سب سے بڑھتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو بچانا ہے کسی چیز کو تو ہم تو بچانا ہے یہ دیش ہے ہمارا تمہارا دونوں کا ہے بھائی ہم دونوں نے ان کو دیکھ کر رہا ہے اور سیئے تو بتا دے سی دیش ویروڈی کیا ہے سیئے تو سرکار میں آئیے کہ ہم دیش ویروڈی کیا دیش ویروڈی ہے کہ آپ نہیں چاہتے یہ دیش میں اس دیش کے لوگ اپنی حفاظت کیلئے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے یہ دیش یہ ہمیں سمجھ نہیں رہا ہے یہ دیش ہمیں سمجھ نہیں رہا ہے اور اس کو مسلم بات کے جو مان سکتا ہے بھر دیا گیا ہے یہ سمجھ بات کے اندر بھی وہ مان سکتا بری گئی ہے جو لوگ آپ ٹیلی ویزن دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی مان سکتا سے اس ٹی وی ڈی ویٹ کو دیکھ رہے ہوں گے ہمیں لگتا ہم سب لوگ کو مل کے یہ یہاں پہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی آپ کا ڈیویٹ دیکھ رہا ہے وہ صحیح ویشہ کو آپ کی پارٹی نے تکر دیا ہے وہ کہہ رہے کہ صاحب یہ چنہ بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہے ہاں صاحب ہے صاحب جب بھارت بھی آسیاں ہوتے رہیں گے جس طرح سے کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے نیتا بات کر رہے ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں اور اس کا سمرتھن کون افرا جیسی بہنے کر رہے ہیں اس لئے کم سے کم افرا کو آج بھروت کرنا چاہیے بات کی ٹیلیویزن چینل پہ کہ جو لوگ اس طرح کی بھرکاؤں بات کرتے ہیں تو آپ کو تو خوشی ہونا چاہیے انڈیا جیسے گا تو یہ لوگ کامیں گے پاکستانی بتائیے یہ سمیتیا ہے انڈیا جیسے گا ہمیں آگے تو آپ لوگ کامیں گے بہتر میں تو خوش ہونا چاہیے آپ لوگ کامیں گے مانوش تیواری بہت سارے سوال ہیں جو اس چرچہ میں شاید کم پڑ جائے مانوش جی دھنیوارد وقت دینے کے لئے زبار بھی میں نے ایک بات آپ کو کہا ہے کہ دراصل کیا بھارتی جنتہ پارٹی ویسے لوگوں کا جماعوڑا ہے جن کا مکھ آدھاری ہے بلیان سوالی جیسے میں بتائیں آپ چرچہ کس پر کر رہے ہیں ارے آپ چرچہ کس پر کر رہے ہیں نسل دین سا کے بیان پر آپ چرچہ کر رہے ہیں اور آپ بھٹکتے بھٹکتے پتہ نہیں کہاں پہنچ رہے ہیں میں بتاتا ہوں ارے سنیے ارے آپ کے گریہ مندری ابھی ساتھ کا بیان سوڑے کا ڈائی ارے سنیجے بلیان کا بیان پتہ چاہے گا بلیان کا بیان پتہ چاہتے ہیں تو پیم کرنے والا دیس بھکت بھاکتے ہیں وہ آپ معاف نہیں کرے گا آپ لوگ کانگریس کے لوگ بھی بھی سو کیا پڑنا چاہتے ہیں ستہ کے لئے تھے گھر جاؤ نہیں پاکستان جاؤ گے پھر آکے ساتھ پر میں بھاشر دوگے پاکستان جاؤ گے وہاں سے بھاشر دکھ کے آگے یہ ہے بھاشر دوگے یہ ہے تمہاری دیش بھکتے ہیں یہ بھی دیش بھکتے ہیں بات کرو شرم کرو یہ دیش تمہارے اچھے کار سے بنے گا بھارتی یہ چلتہ پاہ دیار ہوگا کہ آج محمد بھر ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوگا ہے اس دیش کے لوگ محمد بھر مسلم بھر ساتھ یا تو آپ جانتے Foreigners ماں جانتے ہیں direct mous車 اگر اپنے اس دیش کے لوگ ہی اس دیش کو یہ کرا سے دلتہ کھر کون محمد بھرre ماں ہی اس دیش کو ہمیشا ہمیشا کیا اور ہے زیادہ اس دیش کو باگ گیا امیرانی سبیت سبیت سوال رہے ہیں گلت کے خلاف ہے اور یہی سمال یہی ہے جب پیوی سٹوڈیو میں اس قسم کے ڈیویٹ میں ایسے ایسے گہمہ گہمہ دیکھ رہے کی مل رہی ہے مجھے سائد اور پر آمدوں کے مجھے ہیں جہاں کسی 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 کچھ ہوئی پاہو ہی نہیں ہے لوگ دسرے ہوتے اوپا اسی طرح کے عارب اور پرتیاروں کے دور چلا رہے ہیں اس سے باہر کو خراب ہو گئی سندیدو بجی ایک سکت سر ایک BaltRL اکیsl بھرار وٹرن آواز بند کرانی پڑھگی سر ports وٹ Será منوت جی بلا تک رو اور میرے نہیں بڑا دو یا سندھ دولہ میرے ہیں مہمانھے سندھی د downstairs سے بہت سارے میمان ہیں ہاتھ سندھی тебе جی اب ایسے اسطحید میں کیا ماہول بہتر ہو پائے گا یا ایسا لگ رہا کہ محول تو تو اور خرابہ جو محول پہتر کرنا چاہتا ہے اس کا ویروت کرو ساہت تو یہ ساموکتہ بھی نہیں کرنا چاہتا ہے دوسرا کو سلیے آپ اولادین نہیں سلیے آپ اولادین نہیں سلیے آپ اولادین نہیں سلیے آپ اولادین نہیں سلیے جب اتنے چھوٹے سے منچ پہ یہ ایک دوسرے پہ حاوی ہونے کے لیے کچھ تو بھی بولنے کرنے کی اجازت کہتے ہی کہ ہمیں اجازت ہے ہم بولیں گے اور کریں گے تو آج ایسے ہی لوگ ہیں جو ہمارے دیش کو اس ماحول تک لے گئے ہیں ہم ان سے یہی پرشن پوچھنا چاہیے 1947 کے بار سے آج 70 بار بھول ہے آج بیرود کا اشتر اتنا نیچہ نہیں ہوا تھا آپ نے ایک پرشن پوچھا تھا جب بار کی میں اس پرشن کا جواب دیتا ہوں آپ بتائیے سنسد سے لے کر سڑکتے ہیں یہ بولنے نہیں دیں گے یہ بولنے نہیں دیں گے ان سرگولوں میں بیرود کا سواروں کے لئے لیکن بیرود کو دبانیں گے یہ بھاری دیتا ہے آج کی سکتا ہے میرے دیتے ہیں آج کا تجربان پر لائکتر جو چیلوں کی کیسے نہیں ہوئے آج بہت یہ ہوئے ہیں ہمارے دیتا ہے سر سر تھوڑا اس کانون کو لے کر جس کے اوپر میں اتنا ہنگامہ مچے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کتنی گرمہ گرم یہاں پہ بحث ہو چکی ہے تو میں دیش میں بھی سے طریقے کا محول ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی اینڈ ریزلٹ نہیں ہے کوئی لوگ پارلیمنٹ سے پاس ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں کے سپینڈنگ ہے جو وہاں پہ جائے گا وہی ہوگا تو فالتو میں میں لوگوں سے بھی ایفین کروں گی کہ اپنے آپ اس کے انترپرسن ریلیشن نہ خراب کرے اس کے چکر میں بارچی شرما جی آخری کومنٹ انہوں نے کہا کہ چار سپتے کا جو سمیہ سپرم کورٹ نے دیا وہ ہمیں لگتا ہے کہیں کہیں سرکار کے دبام میں سپرم کورٹ یہ جو نیای پال کا پہ بھی جو سوال اٹھنے لگے ہیں وہ دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے نمرتہ جی ایک لائن دیکھیں ساماجی طور پر سبھی کو ذمہ داری لینی پڑے گی کہ آپ کی طرح کا بیانوازی کرتے ہو آپ کی ایک بیان سے ذمہ داری اور کمبرتہ کے ساتھ جی بلکل کمبرتہ کے ساتھ آپ کو اپنی باتیں کہنی پڑے گی بولیوڈ سے تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کے کپڑوں کا بھی انسران کرتے ہیں تو آپ کی باتوں کا کیوں نہیں جو بھی بولیں سوال سمجھ کے بولیں بولیوڈ سے کہنا چاہوں گے ویسے بھی لوگ آپ کو سیریسلی نہیں لیتے تو جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ان کی باتیں بھی سیریسلی نہیں لیں گے اگر آپ اس صحیح کے گیر ذمہ دارنا بیان دیں گے دیکھیں میں بیجے پی سے امید کروں گے کہ آپ لوگوں نے ہماری ارثویوستہ اور روزگار کے ٹکڑے ٹکڑے کر لی اب ہماری سمجھ دانوں دیش کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیجئے نفرت کی راجنیتی اب چھوڑ دیجئے اور سواست، ایڈکیشن اور لوگوں کے روزگار پر اسی مددے پر بحث ہونا چاہیے اسی مددے پر آواز ہوتی چاہیے آپ سبھی لوگوں نے اپنے آخری کومنٹ میں بہت اچھی باتیں کہیے امید کرتے ہیں اسی نوٹ کے ساتھ میں ایک پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ میں کہ شاید آگے آنے والے دلوں میں کچھ بہتر ہوگا آپ سبھی میں مانو کا بہت شکریہ سندیب دوبے جی، منوش تیواری جی، سنیل کوشک جی، پراچی شرما جی، نمرتہ، نرائن جی، مانجلے گوتم جی، فراجان جی اور سندیہ دوبے جی آپ لوگوں نے وقت نکالا ظاہر طور پر اگر بولیوڈ میں بٹوارے کی ایسی استثیح دیکھنے کو ملے تو پھر اس کا اثر اور زیادہ خطرناک طریقے سے لوگوں پر پڑتا ہے کیونکہ لوگ جوا یوت فالو کرتے ہیں اپنے رول مارڈرز کو جن کو مانتے ہیں ایسے میں ماحول کو بہتر کرنے کے لیے ضرورت ہے ابھی کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے آنائین ٹی وی میری برائی کر کے اگر آپ ایک دو دن کے لیے صورتیوں میں آتے ہیں میں آپ کو ایک خوشی پھینٹ کرتا ہوں موسیقی